یوٹیوب انیلیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنسیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد ومنین اکرام ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے اور یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سوالات اہل بیت علیہ السلام سے بھی پوچھے جاتے تھے آپ روایات کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو ہر چیز اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہے تو جنسیات کے بارے میں یا ہر وہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا ایک شریح حکم موجود ہے اس کے بارے میں بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو آج بھی ہم ذکر کریں گے کہ ایک زانی عورت ہے نعوذ باللہ منزلک ایک بازاری عورت ہے اس کے ساتھ یا ایک کافر عورت کے ساتھ متہ ہو سکتا ہے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو زانی عورت کے ساتھ پہلے ہم ڈسکس کریں گے زانی عورت کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے متہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروح ہے کیونکہ روایات کہتی ہیں کہ اپنا جو آپ پارٹنر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ پاک دامن اس کی عفت و طہارت ہونی چاہیے پاک دامن ہونی چاہیے خاتون اور یہ بھی روایت کے لفظ ہیں کہ گندی جگہ پہ جو پھول اگ جاتا ہے اس سے آپ اجتناب کریں اس سے مراد یہ ہے کہ گندگی کے دھیر کے اوپر جو پھول اگا ہوتا ہے اس سے نہیں بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خاتون یا لڑکی جو آپ کو خوبصورت تو لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گندگی کی پیداوار ہے نوز بللہ منزالک یعنی اس ٹاپک کو چھیڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پاک دامن پر آپ نوز بللہ منزالک ایسے الفاظ تراشیں یا اس پر الزام لگائیں کہ یہ گندی ہے نہ حتیٰ کہ عورت کی اتنا عصمت و طہارت ہے کہ جب اس پر زنا کا کوئی الزام لگاتا ہے تو چار مرد گواہیاں دیں عادل تب جا کے وہ الزام ثابت ہوگا اگر وہ گواہیاں نہ دے سکا الزام لگانے والا تو اس کو سزا ملے گی شریعت میں تو کسی کی بھی عزت کو اچھالنا اور خصوصا خاتون کی عزت کے بارے میں تو کافی دکت کی گئی ہے اسلام میں اسلام نے عزت دی ہے خاتون کو تو اگر ایک مشہور ہے خاتون زنا کرنے والی یا اس کے گھر کوئی پیدا ہونے والی لڑکی تو اس سے اجتناب کریں مکروہ ہے ایسے گھر میں ایسی خاتون سے نکاح کرنا یا متا کرنا لیکن حرام نہیں ہے ایک چیز ہے مکروہ اور حرام میں فرق ہے بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے مکروہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے اسی طرح کافر عورت کے بارے میں یہ ہے کہ کافر جو غیر کتابی ہے اس کے ساتھ یعنی کہ جو اہل کتاب ہے کافر جیسے یہودی عیسائی یہ اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ متا ہو سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ F5 کہہا کہتے ہیں کہ اپنی جو مسلمان بیوی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے کہ آپ کسی اہل کتاب خاتون سے کرسٹین سے یہودی سے آپ متا کریں تو اس سے اجازت مسلمان بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے لیکن اگر آپ کسی مسلمان خاتون سے متا کریں ایک سے چار سے پانچ سے متا آپ کر سکتے اس میں لیمٹ نہیں ہے چار خواتین والی کیونکہ نکاح میں یہ لیمٹ ہے کہ ایٹ اٹ اٹ ایم چار آپ نکاح کر سکتے ہیں متع میں لیمٹ نہیں ہے تو اگر آپ مسلمان خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں مسلمان بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ہم مومنات ناراض ہوں گی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ شریعت ہے شریعت ہم نے بتانی ہے آپ سے اگر آپ کے شوہر نے اجازت نہیں لی اور اس نے کہیں مسلمان خاتون سے متع کیا ہے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے اور ہم نے جو یہ مسئلہ بتایا ہم بھی گناہگار نہیں یہ ایک شریعت ہے اس میں اگر مرد ایک متع کرتا ہے اس میں تو یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ متع والی خاتون کو آپ کے پاس آکے بٹھا دے یا آپ والے حقوق دے دے اسے وہ اگر متع کرتا ہے اس کا ایک پیریڈ ہے ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر نکاح کرتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر اس میں ضروری ہے کہ وہ مساوات رکھے عدالت رکھے تو کافر خاتون جو اہل کتاب ہے اس کے ساتھ متع ہو سکتا ہے جو اہل کتاب نہیں ہیں جیسے ہندو ہے جیسے کہ مثلاً بدھمت ہیں دیگر ہیں جن کا کوئی دین اس آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ نہ متعجیز ہے نہ نکاح جیسے ہیں جنہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی نکاح نہیں ہے اور وہ حرام کر رہے ہیں یہ جو اکثر باہر کے ممالک چلے جاتے ہیں چینہ یوروپ امریکہ وہاں جا کے پھر نکاح کر لیتے ہیں خاتون کو مسلمان ہی نہیں کرتے تو ان کا نکاح درست نہیں ہے یعنی آپ زانیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے ضروری ہے مسلمان ہو جس کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں نکاح کے لیے شرط ہے مسلمان ہو خاتون اہل کتاب کے ساتھ آپ مطا کر سکتے ہیں نکاح پرمننٹ آپ نہیں کر سکتے یہ زانیہ کے لیے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے زانیہ کے لیے بھی مسلمان ہونا اور یہ باقی چرہت ہونا ضروری ہیں باقی ایک زانیہ کا حکم الگ تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مقروح ہے اس کے ساتھ آپ اپنے اور لائف پارٹنر اس کو اٹھا رہے ہیں باقی کافر کا ہم حکم بتا چکے ہیں کہ کتابی کے ساتھ فقط متع ہو سکتا ہے غیر کتابی کے ساتھ متع بھی نہیں ہو سکتا مومنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ